گندم کے اضافے کی وجہ سے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے بعد حکومت نے سخت ایکشن لینا شروع کر دیا سبائی وزیر بلال یاسین کا کہنا ہے کہ پنجاب میں گندم کے وافر زخائر موجود ہیں قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا ایک بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ محکمہ خوراک پنجاب کے پاس دیس لاکھ ٹن گندم موجود ہے آٹے کی سپلائی میں نہ کوئی کمی آئی ہے اور نہ ہی اس کو روکا جائے یعنی اس پر حکومت کی چیکنگ ہوگی کہ آٹے کی قیمتوں میں کیوں اضافہ ہوا اور گندم کی قیمتیں پھر ایک مردبہ تین ہزار سے مارکٹ کیوں کراس کر چکی اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اوپن مارکٹ میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ شروع گندم سو روپے سے ڈیرھ سو روپے تک فی من اضافہ جبکہ بیس کلو آٹے تھیلے کی قیمت میں بھی سو روپے اضافہ ہوا گجشتہ ہفتے پنجاب میں آٹے کے بیس کلو تھیلے کی قیمت سولہ سو پچاس روپے سے بڑھ کر سترہ سو پچاس روپے تک ہو چکی ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مکعی کی قیمتوں میں بھی اضافہ مکعی کے ریٹس بھی چوبی سو مارکٹ ٹرچ کر چکی ہے مونجی چاول کی قیمتوں میں بھی اضافہ پنجاب کی مفتلی مڈیوں میں گندم کی قیمتیں اٹھائی سو سے لے کر انتی سو اور تین ہزار روپے تک فی من فروکت ہونے لگی تو آج پنجاب کی اکثر غلہ مڈیاں باندھ ہیں جمعہ ہیں تو انشاءاللہ ہفتے کے دن مارکٹ میں مکمل کام ہوگا تو مکمل رپورٹ آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی امید کرتا ہوں دوستوں کے روپساند آئے گی تو ملتے ہیں اگلی نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے تمہار بھائی اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ